موسیقی اسلام علیکم ڈاکٹر راہیل ویلاگ میں خوش آمدید لاکھوں کروڑوں درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ ویڈیو سے متعلق انفارمیشن آپ کو بروقت مل سکے روزِ عشور شہزادہ علی اسکر کی والدہ امامِ عالی مقام کے پاس آئی اور کہا کہ مولا جب سے آپ نے حل من ناصر ینسرنا کی آواز دی ہے تو آپ کا شہزادہ جھولے میں بے چین اور بے قرار ہے ماں نے بیٹے کو تیار کیا جہاد کے لیے اور آپ امامِ حسین کے ہاتھوں میں لاکر رکھ دیا امام عالی مقام اس کو مقتلگاہ کی طرف لے گئے اور امام نے کہا کہ تمہارے قاتل بہت رزیل ہیں میں جب پانی کا مطالبہ کرتا ہوں تو کہتے ہیں کہ حسین خود پیاسا ہے اور نام بچے کا لگاتا ہے اسغر تم ان سے سوال کرو یہ ان کا مطالبہ یہی ہے کہ تم سوال کرو تو پانی دیں گے تم آج سوال کرو اور حجت تمام کر دو تو اسغر نے ایک عجیب لہجے میں ان سے سوال کیا جس کا بعد پوری فوج پر خوف تاری ہو گیا جب عمر بن سعید نے دیکھا کہ ہم جنگ ہار جائیں گے تو اس نے حرملہ سے کہا کہ فوراں تیر کا نشانہ لو اور اس کو شہید کرو حرملہ نے تین نوکہ تیر اٹھایا اور نشانہ لگایا ایک دفعہ تیر گرہ پھر دوسری دفعہ تیر گرہ پھر تیسری دفعہ تیر گرہ تو عمر بن سعید نے تانہ دے کر کہا کہ اتنے بڑے تیر انداز ہو کر بھی تمہارا نشانہ چونک جاتا ہے تو حرملہ نے کہا کہ میں جس مقام پر کھڑا ہوں تم نہیں دیکھ پا رہے پردے کے پیچھے ایک بی بی آتی ہے جو کہتی ہے کہ حرملہ اپنا تیر بھی دیکھ اور میرا صغیر بھی دیکھ عمر بن سعید بعد میں خود روایت کرتا ہے کہ اگر امام حسین کے بازوں کو سہارا نہ ہوتا تو تیر اتنے زور سے چلا اور اتنا بھاری تیر تھا کہ جہاں تک تیر جاتا علی اصغر کا لاشا وہاں تک جاتا علی اصغر وہ غریبِ کربلا ہیں جن کو تین دفعہ شہید کیا گیا ایک دفعہ تیر سے بعد میں قبر سے نیزے مار کر برامت کیا اور تیسری دفعہ ماں کے سامنے گلہ کاٹا گیا سلام ہو آپ پر اے چھوٹے شہید صغیرِ کربلا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت اللہ حافظ